سب و ساری علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین کے ہم حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء النبی الكریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام علوم کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجی سوال ہے پس علم کا سوال کرو نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا جاہل کو اپنی کم علمی پر خموش نہیں رہنا چاہیے اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے یعنی جاہل کو رف جہالت کے لیے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اس کا جواب دینا چاہیے ناظرین کے ہم آج کا میرا جو یہ علمی ہماری محفل ہے اور یہ بزم ہے اس میں دو شخصیات کا ہم ذکر کریں گے پہلی شخصیت محدثین میں بہت بڑا نام اور ان کی عظمت کا اس سے پتا چلتا ہے کہ محدثین میں بہت محدثین کے امام امام محمد اسمائل بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ تلامزہ میں سے تھے یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور کمال کی بات یہ ہے کہ استاذ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگرد کو مجھے تم پہ ناز ہے اور میں نے تمہیں پڑھایا ضرور ہے لیکن کئی باتیں میں نے تم سے سیکھی ہیں میری مراد حضرت ابو عیسی امام محمد ترمزی رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب جامع ترمزی بہت مشہور ہے حدیث کی ہماری جو کتابیں ان میں سے اور پھر ان کی کتاب شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شمائل نبوی کے بارے میں اہل معرفت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مسلسل پڑھتا رہے تو اس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور جس گھر میں یہ کتاب ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں خاص برکات لازل ہوتی ہیں اور بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں یہ حدیث کی وہ کتاب ہے کتاب تاریخ لکھی آپ نے درجلوں کتابوں کے مصنف اور مولف تھے اور بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے فقی تھے اور خاص بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جو تھے محدث ہونے کے باوجود بھی خشیت الہی اتنی کہ مسلسل آخرت کا ذکر کر کے آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ ان کی بنائی جاتی رہی تھی اور بڑے لوگ جو تھے ان کی تعریف میں امام محمد مسلم جو تھے ان سے بھی انہوں نے استفادہ کیا امام ابو دعوت سے انہوں نے استفادہ کیا اور ان کی تعریف کرنے والے لوگ جو تھے ان میں حاکم نیشہ پوری ہیں امام حاکم نیشہ پوری ہیں امام زہبی ہیں امام ابن حجر اسکلانی ہیں اور شیخ عبدالحق مہدس دیلوی اور سینکڑوں لوگ ہیں جب ان کا نام آتا تھا تو اہل علم جو ہے وہ عدب سے اپنی نگاہیں جھکا لیتے تھے دوسری شخصیت ناظرین اکرام آج وہ ہیں کہ پاکستان ہی نہیں بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان کا اور یورپ کے ممالک میں بھی کونسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس خطیب آزم کی گفتگو اور جو ایسی گفتگو وہ کرتے تھے خطیب آزم ان کا لقب تھا لیکن ایسی گفتگو کرتے تھے کہ بس وہ دلوں میں اتر جاتی تھی اور وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے شہد کے قطرے جو ہے وہ کانوں کے راستے دل پہ ٹپکائے جا رہے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں یہ صفیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک خاص بات دینی ہمیت اور غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب نبوت کا مسئلہ ہو یا نموسی رسالت کا مسئلہ ہو تو ہمیشہ ان کو اگلی صفوں میں لوگوں نے پایا قید و بند کی صوبتیں بھی برداشت کی تحریک خطب نبوت ہو دو تحریکیں جو خطب نبوت کے حوالے سے چلی ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تحریک نظام مصطفیٰ میں حصہ لیا وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور ملس شورا کے ممبر رہے لیکن ان سے بڑھ کے یہ کہ درجنوں کتابوں کے مصنف اور اہل بیت اتھار پہ ان کی کتابیں لا جواب ہیں کوئی جواب نہیں ان کتابوں کا اور خاص طور پر رحمت کونن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں جو انہوں نے کتابیں لکھ دیں اور ان کے بارے میں جو ہے ایک بہت بڑی کتاب حال میں منظر عام پائی ہے ان کی شخصیت کے بارے میں مولانا حافظ محمد شفی اکاروی حیات و خدمات یہ ڈاکٹر اکیل آمن نے اس کتاب کو لکھا ہے بہت زبردست کتاب ہے ان میں ان کی پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے ناظرین اکرام میں نے پچھلے برس ان پر بڑا تفصیل سے پروگرام کیا تھا اور جیسا وہ پروگرام اور انٹرو دیا تھا میں آج دیکھ رہا تھا بس وہ اس وقت تو کوئی خاص اللہ کی انعائت تھی اور اب بھی ہے لیکن آج میں اپنے انٹرو لمبے نہیں کر رہا کیونکہ میرے آج دو ممدو ہیں اور ان پر گفتو کرنے کے لیے میرے پاس آج ہیوی پینل ہے اسے میں اپنی گفتو کو یہی ختم کر کے اپنے محبارف کرا دوں پروفیسر محمد آزم نوری ان کے ساتھ مفتی سید صابر حسین ڈاکٹر اکیل آمد صاحب کراچی سٹوڈیو سے مجھے ملک معروف فالم دین علامہ محمد کوکب نورانی اکاروی جو آپ فرزند ارجمند اور سجادہ نشین ہیں حضرت علامہ محمد شفی اکاروی رامت اللہ علیہ کے خطیب آزم کے سابزادے اور کوکب اکاروی کو کون نہیں جانتا اپنے والدے گرامی کی طرح پوری دنیا میں یہ بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں جراب پروفیسر محمد آزم صاحب سے جی نوری صاحب بسم اللہ الرحمن 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 اللہم صلی علیہ سیدنا محمد والی و صحبی و بارک وسلم علی غیصہ میں اسیرت الحلبیہ میں موجود ایک حدیث پاک سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ولد لہو مولود فسماہو محمدن کان ہوا و مولودہو فی الجنہ حبا لی و تبرکا بی اسمی سبحان اللہ ان کا کہا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو اور وہ میری محبت میں اور میرے نام کی برکت لینے کے لیے اس کا نام میرے نام پہ رکھے تو وہ اور اس کا وہ بیٹا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوں گے سبحان اللہ اس حدیث کی وجہ سے ہمارے اصلاف میں آپ دیکھئے کہ یہ نام نامی اسم گرامی کسرت کے ساتھ ملے گا ابھی آپ نے امام ترمزی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا ان کا نام بھی محمد ہے ان کے جو اپنا استاذ ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ ان کا نام بھی محمد ہے اور اس طرح بہت سے آئیمہ کے نام ہمیں یہ ملتے ہیں جو سروے ہوا ہے ورلڈ لیول پہ اس میں جو نام سب سے زیادہ دنیا میں ہے الحمدللہ یہی نام ہے یہی نام ہے لیکن میں یہاں پہ ناظرین کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا جس نام کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں ٹرینڈ تھوڑے بدلنا شروع ہو گئے ہم جو ہے وہ کوئی منفرد نام رکھنے کے چکر میں یہ وہ بنیادی حق ہے اس پیدا ہونے والے بیٹے کا یا بیٹی کا جس معاملے میں ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اچھا نام رکھنا چاہیے برکت والا امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ ازبکستان میں آج وہ شہر ترمز موجود ہے جہاں پہ آپ کی پیدائش بھی ہوئی میں حاضر ہو کے آئے ہیں ان کے مزار پر آپ کا ویسال بھی ہوئی حالی شان مزار حالی شان مزار ہے مطلب اس مزار کا ظاہری حسن و جمال دیکھ کے ہی انسان جو ہے وہ حیرتوں میں گم ہو جاتا ہے امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی شخصیت کہ صاحب کشف الزنون بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے جو حدیث کی بکس کی کیٹیگرائزیشن ہونے لگی تو اس میں تیسرے نمبر پر پہلے نمبر پہ سعی بخاری دوسرے پہ سعی مسلم اور تیسرے پہ انہوں نے جامع ترمزی کو رکھا سبحان اللہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں مجھے ان سے بے پناہ عقیدت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں خاص فیض عطا کیا تھا اور وہ فیض تھا ان کی میموری کا حافظے کا اللہ رب العالمین نے ان کو غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا آپ کو بھی اللہ نے ایسا یہ حافظہ دیا ہو میرے سارے سکولر جتے یہاں آتے ہیں حافظہ میں آپ کا کوئی مقابلہ الحمدللہ بلکہ ان کے بارے میں امام ابن عجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے حافظے میں امام ترمزی ضرب المثل ہیں سبحان اللہ جی مفتی صاحب آج چونکہ چار بیمان ہیں نا تھوڑا تھوڑا ہی وقت سا آئے گا جی امام ترمزی یہ خاص جامع ترمزی کی کوئی بات بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب میں اپنی گفتگو کا بقاعدہ غاز کرنے سے پہلے چونکہ ایک عظیم محدث کا ذکر خیر ہو رہا ہے تو ایک حدیث سے ہی میں ارز کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خرجہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائیں اور آ کر آپ نے فرمایا اللہم ارحم خلافائی اے اللہ میرے خلافہ پہ رحم فرما اور تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحبہ اکرام نے ارز کیا کہ من خلافہ اکا یا رسول اللہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلافہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے خلافہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے جو میری احادیث کو میری سنت کو روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے اب اس حدیث مبارک کے تناظر میں جب ہم حضرت امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ اولین مصداق میں نظر آتے ہیں حضرت امام ترمیزی آپ کی پیدائش مبارک ایک روایت کے مطابق دو سو دس ہجری اور ایک روایت کے مطابق دو سو نو ہجری ہے آپ نے کتاب کے حوالے سے فرمایا تو میں اسی طرف آتا ہوں کہ امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شرف حاصل ہوئے کہ آپ کی جو کتاب ہیں جسے سنن ترمیزی یا جامع ترمیزی کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا اصل نام الجامع السحی لترمیزی ہے ان چھے احادیث کی کتابوں میں سے ایک ہے صحابے سے ایک ستہ کہتے ہیں اور دنیا بھر کے جتنے بھی مداری سے اسلامیہ ہیں وہاں پر یہ کتاب بطور نساب شامل ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو یہ کتاب وہاں پر آپ کو نظر آئے گی اور اس کتاب کے حوالے سے آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے گھر میں یہ کتاب ہوگی کہ وہ سمجھ جائے کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یعنی اس جیشان اور عظمت والی کتاب ہے سنانے ترمیزی ہمارے بہت سارے سامین کو تو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں ہیں تو اس کتاب کو ناصر پڑھنا چاہیے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے بلکہ حصول برکت کے لیے اپنے گھر میں اسے رکھنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام ترمیزی رحمت اللہ اب تو جی کتاب کا میں نے کل وزرگ سے کوئی کتاب چاہیے تھی کسی دوست کو میں نے فون کیا ان کے بیٹے کو کہا فلان کتاب مجھے چاہیے تو وہ ان سے کہہ مجھے پچھا دیں تو انہوں جواب من میں وہ بھیج دیا کہ جی پی ڈی ایف ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں تو پی ڈی ایف سے پڑھ ہی نہیں سکتا اب تو کتاب والا کام ختم ہوگا میں سے جو ہارڈ کوپی ہے نا اس کی جو سٹڈی یا اس کا مطالعہ ہے وہ زیادہ سود بند ہوتا ہے اس کا تو مزہ ہی نہیں آتا میں تو پڑھی نہیں سکتا میں تو کتاب جب تک ہاتھ میں ہو اس پر اپنے نوٹس نہ لکھیں لطفی نہیں آتا آپ نے جو فرمایا نا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام مسلم یہ دونوں ہیں اور امام ابود دعوت بھی یہ ان کے اسازے اکراب میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ترمیزی شریف کے اندر دو احادیث مبارکہ ایسی میں ہیں کہ جنہیں حضرت امام بخاری نے امام ترمیزی سے روایت کی اور ایک حدیث مبارک جو بہت ہی عظیم شان حدیث کہلاتی ہے احادیث مبارکہ کے اندر جس کی شان اور عظمت سب سے زیادہ ہے وہ سلاسی حدیث کہلاتی ہے کہ جو راوی ہیں ان کے یعنی صاحب کتاب ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہوں کہ امام ترمیزی کی اس کتاب کو یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ اس میں ایک حدیث مبارک سلاسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علن ناس زمانن کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح پتھر کی لکیر یعنی بہت ساری صعوبتیں مشکلات برداشت کرنی پر ہے وہ دور آگیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچائے جی ڈاکٹر حکین صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترہ تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور آگے پہنچایا اب آپ دیکھئے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا صرف دنیا کے لیے ہے ترہ تازہ نہیں قبر و حشر میں بھی ان کو تازگی حاصل ترہ تازہ اور امام ترمزی کا کیا مقام ہے یہ ان کی کتاب کی بارگاہ رسالت علیہ تحیت و سنا میں قبولیت کی دلیل ہے کہ خود فرماتے ہیں بارہ سو سال بعد بھی آج ان کا ذکر پاکت ہو رہا ہے ومن کانا فی بیتہی حادل کتاب فکعنما فی بیتہی نبی یتقلم جس گھر میں یہ کتاب ہو کتاب اللہ کے بعد یہ صحیح ستہ میں امت نے تسلیم کیا اور غائی صاحب اس کتاب پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ صاحب کتاب خود کتنے شخصی محاصن سے مامور تھا عارضات الاحوزی اس کی بڑی معروف شرع ہے جو ابن العربی مالکی نے ایک ابن عربی دوسرے ہمارے صوفی انہوں نے اس کے چودہ علوم بیان کیے ہیں امام ترمدین جس کو ذکر کیا ہے اور اثر حاضر کے معروف محدث اور مفسر حضرت اللہم غلام صلو سعیدی علیہ رحمہ نے انہوں نے دس کا اس میں اضافہ کیا ہے اور چوبیس علوم بتائے ہیں غائی صاحب ایک علم اتنی وسط اختیار رکھتا ہے اس کی ایکسپینشن اتنی ہے کہ اس کے لئے کتابیں چاہیئے ہیں اور امام ترمدین اس میں چوبیس علوم بیان کر رہے ہیں علامہ کوکب نورانی کی طرف جلتے ہیں جی کراچی جی علامہ صاحب امام ترمزید احمد اللہ علیہ عظمت کا ایک کوہ صفحہ بسم اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ بہت شکریہ غازی صاحب کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک راحت اور سرور کا وہ کیف آتا ہے کیفیت ہوتی ہے سبحانہ ان کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ ان کی کنیت پر اختلاف بھی ہوا ابو عیسیٰ کے لفظ پر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم جانتے ہیں وہ بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کاملہ سے پہلتا ہوئے تو ان کی ان کی کنیت کے حوالے سے بھی بات ہو لیکن ان کا اپنا نام جیسا آپ نے بتایا محمد الترمزی یہ ترمزی تے کی زیر سے بھی پڑا جاتا ہے تے کی زبر سے بھی پڑا جاتا ہے آج آپ ان کا گیارہ سو باسٹھوان یوم مبارک مناتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں جس کے لیے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری یہ فرمائے کہ میں نے تم سے جتنا پایا ہے اتنا تم نے مجھ سے نہیں پایا امام بخاری کا یہ قول ان کی عظمت کو واضح کرتا ہے سبحان اللہ اچھا اس کتاب کی خصوصیات ہیں حدیث صرف بیان نہیں کی ساتھ میں سند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا درجہ بھی ذکر کیا ہے اس حوالے سے اس کتاب کو بہت زیادہ اہمیت اور میں چونکہ سلام رضا بھی پڑھتا ہوں اور غور کرتا ہوں تو مجھے اور زیادہ لطف آتا ہے کہ شمائل ترمزی ہی منظوم ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرابہ ہم اپنے لفظوں میں کیا بیان کریں شمائل ترمزی اس کو پڑھنا یقیناً اپنے آپ کو بہت سی بلاؤں سے بچانا ہے اور ان کا ذکر کیا جائے تو بلا شبہ ہمارے لئے سعادت ہے علماء نے ان کے بارے میں محدثین نے مفسرین نے جتنا کچھ لکھا بلکہ ابھی تک میری آداش ہو سکتا ہے درست نہ ہو جتنی شروع یعنی شرحیں ترمزی کی ہیں اتنی کسی اور کتاب کی اس قدر نظر نہیں آتی یہ بھی اس کے لیے کہ اس کو بہت زیادہ مدرسین بھی اہمیت دیتے ہیں طلابہ بھی اور جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال جمع ہوں تو وہ ہمارے لئے اس کتاب کی ویسے بھی اور پھر میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں آپ کو ایک بات کی طرف تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں یہ بخاری مسلم ترمزی یہ سارے عربی علاقوں کے لوگ نہیں ہیں اگر آپ نے توجہ فرمائی اور امام ابو دعوت تو یہاں کے ہیں سندھ کے کمال ہے جی کیا بات کا بھی ہے یہ دیکھیں ماوراؤن یہ وہ لوگ ہیں اور ان سے اللہ نے کیسا کام لیا ہے اندازہ کیجئے یہ ہمارے محسنین ہیں یہ موجزہ مصطفیٰ ہے علامہ صاحب یہ موجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک بے شک کوئی بات نہیں اور کتنے سفر کیے آج ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں انہوں نے کتنے سفر کیے ایک ایک حدیث کے لیے کتنی کٹھن راہیں تیہ کی ہیں تو ہمارے محسنین ہیں یہ اگر ہم ان کو سلام پیش کریں اور ان کی بارگاہ میں کوئی حدیعہ قیدت پیش کریں یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے سبحان اللہ آپ کے والدہ گرامی کی بھی وہ جو کتاب ہے سیدت کی وہ بھی تو شمائل ترمزی کی طرح ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سراپا مبارک اس کی برکات کیا نام ہے کتاب کا میں نے پڑھی ہوئی ہے بہت اس کا نام اردو نام ذکر جمیل ہے ہاں ذکر جمیل اور عربی نام از ذکر الجمیل ہے اس میں بھی سراپا رسولی بیان ہوا ہے کمال کی کتاب ہے جی میں نے اپنے کالیج کے زمانے میں پڑھی تھی بہت آوائل میں اور آج تک اس کتاب کا میں حسین ہوں آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے اس کے انگریزی ترجمے کی رونمائی بھی کی تھی اپنے پروگرام میں متعارف کر آیا تھا اور یہ اس دوران اس دوران یہ ایک نئی کتاب از ذکر الحسین آگئی ہے والد صاحب کی سیرت مصطفیٰ پر یہ بلکل نایاب ہوئی تھی تو یہ اس سال چھپ کر آئی ہے اور اس کا دوسرا حصہ پہلی مرتبہ چھپا ہے اسی میں آپ نے بجوائی نہیں اور آپ کتاب اب ہم نے ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں دیکھنا کتنی زیادتی ہے یہ یہ پہلی فرصد میں بجوا دیں جی میں انتظار میں تھا کہ آپ کراچی تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی بہرحال پچھلی مرتبہ آپ کو واقعی سیٹ دیا تھا آپ سے بات ہوتی رہی گی یہاں دیکھے جا رہا ہوں آپ کو پہنچے گی بہت شکریہ بڑی بہر بہت جی نوری صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں اچھا جی دیکھیں آپ تو کپیوٹر ہے ہوائی جہاز ہیں گاڑیاں ہیں وہ دور جو ہے اس میں اتنے اسفار کرنے اور حدیث کے اور علم کے شوق میں ان لوگوں کا جانا یہ تو کامل اور یا اکرام تھے سبحان اللہ سبحان اللہ غیر صاحب یہ میں اس کے معاملے میں ایک دو قول آئیمہ کے پیش کرنا چاہوں گا حضرت ابراہیم بن ادھم حضی اللہ تعالی آپ دیکھئے کہ وہ ان اسفار کی اہمیت کو کتنا سمجھتے تھے وہ کہا کرتے تھے ان کا یہ جو اصحاب حدیث سفر کرتے ہیں ان کے سفر کے صدقے میں اللہ اہل زمین سے بلائیں دور کرتا ہے سبحان اللہ چونکہ اب وہ سفر ختم ہو گئے نا تو اس لیے کرونا جو ہے وہ اس نے آکے ہمیں دبوچ لیا ہے نہیں کرونا تو دبوچہ اس لیے ہے کہ جو جو اللہ کے مابوس میں منع کیا ہے نا حرام جن چیزوں کرا گیا دنیا کو آنا پڑے گا ادھر آپ گھروں میں قرآن بھی رکھنے پڑیں گے جامع تنمزی بھی رکھنی پڑے گا بلکل ایسے ہی ہے بلکہ امام سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہوتے ہیں اپنا اصحاب حدیث ان کی برکت سے اللہ رب العالمین بہت سی بلائیں جو ہے وہ ٹالتا ہے نہ صرف بلکہ وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں انہی کے توصل سے عطا فرماتا ہے امام تنمزی رحمت اللہ تعالیٰ ساری زندگی سفر میں گزر گئی اور ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں کے سفر ہو رہے ہیں مطلب ایک حدیث لینی ہے صرف اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اس حدیث کے لینے کے لیے ملکوں کے سفر ہو رہے ہیں اللہ رب العالمین نے پھر جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے اللہ انہیں میں نے جیسے شروع میں ارز کیا کہ آپ کو اللہ نے غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا میں اس حافظے کی ایک مثال جو ہمارے کمو بیش تمام محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے امام زہبی نے اسے تذکیرت الحفاظ میں انہوں نے لکھا امام ابن عجر اسکلانی نے تحذیب التحذیب میں تمام محدثین امام زہبی نے بھی لکھا شیخ عبدالعق محدث دیلوی نے بھی شیخ عبدالعزیز محدث دیلوی نے سب نے تقریباً وہ لکھا وہ کہتے ہیں کہ امام ترمزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ مرتبہ آپ ایک سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم پڑا کہ اس سفر میں اس قافلے میں ایک شیخ بھی موجود ہیں جن کے دو نسخے احادیث کے مجموعے مجھ تک پہنچے تھے تو میں کیوں نہ ان سے ویریفائی کروالوں تو میں ان کے سامنے جو ہے وہ کلمی نسخے ہوتے تھے ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطات تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے عرض کی میں نے کہ آپ سے ویریفیکیشن میں چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے آئے میرے پاس وقت ہے تو آپ مجھے سنائیں اور میں جو ہے اس کی ویریفیکیشن اپنے نسخے کے مطابق کر دیتا ہوں کہتے ہیں میں اپنے سامان میں گیا سندوق میں جا کے ڈھونڈے تو وہ دونوں نسخے نہیں تھے کہیں مس ہو گئے تو اب وقت بھی میں شیخ کی صحبت کو بھی مس نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پھر پتہ نہیں ملاقات کب ہو نہ ہو کہتے ہیں میں نے ویسے ہی وائٹ پیپر بلینک پیپر لیے اور آکر ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کے سامنے وہ ان کے جو نسخوں کی عادیث تھی وہ پڑھنی شروع کر دی کہتے ہیں وہ سنتے رہے اور اچانک انہوں نے میرے پیپرز کی رد دیکھا تو وہ بالکل وائٹ بلینک تھے تو انہوں نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ اما تستہیے منی تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تم یہ میرے سامنے جو ہے وہ لاکے تو ہے تو ہے نہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کی اور انہیں کہا کہ حضور وہ میں نے جانبوچ کیسا نہیں کیا وہ کہیں میس ہو گئے ہیں لیکن میں آپ سے ویریفکیشن چاہتا تھا تو اس لیے میں اب وہ زبانی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح تو انہوں نے حفظ کر کے آگئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کہ تم نے نا یہ خاص طور پر حفظ کیے تھے تو وہ مجھے اب سنا رہے ہو تو آپ نے عرض کی کہ نہیں حضور ایسی بات نہیں ہے حدیثنی بھی غیرے ہی آپ مجھے اس کے علاوہ کوئی عدیث سنائیں اور ابھی سن لیں انہوں نے کہا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں نئی عدیث انہوں نے چالیس سنائیں اور چالیس عدیث خالی آقا کے فرامین نہیں تھے ساتھ میں اسناد بھی تھی وہ جو چین ہوتی ہے عدیث کی وہ ساری کی ساری ساتھ میں اسماع الرجال اسماع الرجال کے سارے نام بھی بتایا یہ ناظرین اکرام میں ارزکار دوں اسماع الرجال کا جو فان ہے یہ صرف دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے کسی مذہب کسی تہذیب میں یہ نہیں ہے اسماع الرجال کہ جس نے کیا ہے ہر ایک کے بارے میں اس کا شجرہ ہے نسب اس کی ذہانت اس کی فتانت اس کی دیانت اور اس کا خاندانی پاس منظر اس کا کردار اس کی باریکیاں یہ سب چیزیں صرف ہمارے ہاں ہیں یہ ہمارے پاس دولت ہے لیکن وہ آہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ ناظرین اکرام مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام جی مفتی سید صاحب رسین صاحب جامعہ ترمزی کی خاص خصوصیت آپ کو بیان کرنے لگے جی غازی صاحب سنن ترمزی جسے ہم جامعہ ترمزی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بیق وقت کئی خصوصیات پائی جاتی ہیں کیونکہ سنن احادیز کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہ کی ترتیب کے اعتبار سے لکھی جائے اس میں یہ خصوصیت بھی موجود ہے اور الجامعہ اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں آٹھ چیپٹرز موجود ہیں مختلف انوانات کے تحت عقائد اخلاق احکام تفسیر وغیرہ پہ اور اسے صحیح بھی کہتے ہیں اگرچہ بعض احادیث مبارکہ اس میں ضعیف کے درجے میں بھی ہے لیکن تغلیباً یعنی لِلْاکثرِ حُکمُ الْقُلْ کے تحت بعض محدثین اکرام اسے صحیح کہتے ہیں سنن ترمزی کی اس میں اسماع رجال بھی موجود ہے جلہ تعدیل بھی اس کے اندر موجود ہے کیونکہ امام ترمزی کو یہ انفرادیت حاصل ہے جیسا کہ ابھی علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ جو ہے پہلے مطن و سند حدیث کو بیان کرنے کے بعد درجہ حدیث کو بھی حازہ حسنن حازہ حسنن صحیحن کہہ کر بیان فرما دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو حدیث کا درجہ بھی معلوم ہو جائے اس کے بعد اس حدیث مبارکہ سے جو احکام جو ہے نکل رہے ہیں مرتب ہو رہے ہیں ان احکام کی تشریح بھی فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ حدیث مبارک اگر ان صحابی کے علاوہ جن سے اس کو ریویت کیا جا رہا ہے دیگر صحابہ اکرام سے بھی مروی ہے تو آپ اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیتے ہیں یعنی ایک ہی دفعہ میں سنن ترمزی پڑھنے والے کو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے جانکاری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسماع و رجال کے فن سے بھی آشنا ہو رہا ہوتا ہے باہ اچھا جی نوری صاحب وہ آپ شیر کچھ سنانے لگے تھے وہ درہ سنانے آدھیں جب وہ میں اپنا شمائل المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو شمائل ترمزی ہے یہ چونکہ آقا علیہ السلام کے سراپے کے بارے میں آقا علیہ السلام کے صورت اور سیرت کے بارے میں تو آج کل ہماری محافلے نات ہوتی ہیں اس زمانے میں محافلے نات ہی ہوتی تھی کہ لوگ بیٹھ کے شمائل ترمزی میں آقا کا سراپا پڑھتے تھے تو وہ حضور کا سراپا شمائل ترمزی کی صورت میں پڑھتے تھے تو امام شمسود دین رحمت اللہ تعالیٰ ایسی ہی مجلس کے اختتام پہ انہوں نے یہ شیر پڑھے تھے اور اس میں لذت ایمانی اپنی میراج پر ہے انہوں نے اپنے سارے بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا آخی اللہ یا انشت الحبیب ورب اہو انہوں نے کہا پیارے دوستو اگرچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گیا ہے ان سے ملاقات اب بہت مشکل ہو گئی ہے اور ان کی جو منزل ہے وہ ہم سے بہت دور چلی گئی ہے نہیں دیکھ سکتے انہوں نے آگے کہا وفاتکم انتب سے روحو بیعینکم اب یہ تو ممکن نہیں رہا کہ تم انہیں آنکھوں سے دیکھ سکو لیکن لیکن یہ جو شمائل ترمزی میں امام ترمزی نے شمائل لکھ دی ہیں ان کو پڑھنے سے ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سمال جی ڈاکٹر کھیل صاحب علامہ محمد شفیع کاروی ایسا بے مثل و بے مثال اس دور کا خطیب اللہ اکبر اب بھی ہم خطیب دیکھتے ہیں آپ تو ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے خطابت تو اب گئی تو وہ تو ایسے خطیب تھے ایسے خوشعلان تھے آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہیں تازہ بہار پڑھتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 ادنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو تو وہ غار کا منظر بیٹھا کون ہے گود میں لے کر حضور انور کا سر انور صدی اللہ تعالی عنہ جی غائی صاحب حضرت خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع کاروی رحمت اللہ علیہ کشور سخن کا تاجور عشق رسول جن کا شیوہ اور ذکر رسول جن کا وظیفہ رہا سمتوں میں ان کی صدای حق کی گونج تھی وہ بتا گئے کہ خطابت ہوتی کیا ہے اور مسجد واز و خطاب کا پاسبان تھا وہ بندہ جب قرآن پڑتا تھا لوگوں کو ایسے لگتا کہ مصر کا کوئی کاری بول رہا ہے اور بیق وقت ایک خطیب چار زبانوں میں ترنم کے ساتھ اشار پڑ رہا ہے یہ انہی کا امتیاز تھا مسنوی ہو سادی کا کلام ہو بسیری ہو میاں محمد بک صاحب ہوں پنجابی کے اور آلہ حضرت ہوں بلکہ فکر رضا کا مبلغ اعظم تھے وہ غائی صاحب اپنی تحریر سے اپنی خطابت سے اپنی سوشل ویل فیر سے اکاروی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں ایک شیئر سناوں میں جاتا ہوں کوکب صاحب کی طرف کیونکہ آج یہ ہمارے سپیشل مہمان ہے جی وہ کسی نے کہا تھا جی کہ باغ و بہار ما ندیم یعنی کہ جنت النعیم روح خوش و گلوح خوش و بوح خوش یہ تھے کوکب آپ کے والدے گرامی علامہ شفی اکاروی جی جی غازی صاحب اور بیٹا باپ کی تعریف ہی کرتا ہے مگر باپ خطیب آزم جیسا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چن لیے گئے تھے جس کا اشارہ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرکوری نے میرے دادا جان کو والے صاحب کی ولادت سے پہلے فرما دیا تھا کہ نور کی نہریں چلیں گی واہ 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 سبحان اللہ تو دادا جان کا نام کرم الہی تھا تو فرما کرم الہی کی نہریں چلیں گی واہ 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 پھر خواب بھی دیکھے تو تعبیر یہی ملی کہ ایک ایسا بیٹا ملے گا جس سے عشق رسول پھیلے گا دین پھیلے گا اللہ تعالیٰ نے ٹائم جتنا دیا وہ پچپن برس کی زندگی گزاری مگر صدیوں کے کام کیے تنے تنہا اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں ان کو خنجروں کے وار کیے گئے سنگ باری کی گئی ان کو زہر کھلایا گیا کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر ان کی جو نسبت اور وارفتگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ متزلزل نہیں ہوئی حق پر استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مرتبہ زیارت کا شہرہ فاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس کے بعد پھر ان کا ایک ولولہ دیکھنے والا تھا انیس سو چوہتر میں آرزہ قلب یہ ہارٹ اٹیک جس کو کہتے ہیں مگر اس کے بعد وہ دس برس اور زیادہ شدت سے انہوں نے کام کیا اب تحریک پاکستان تحریک ختم نبوت تحریک دفاع پاکستان تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک اتحاد بین المسلمین پانچ تحریکوں میں قافلہ سالار بھی رہے اچھا کوئی ایسا ہوا کہ کوئی رات ان کا خالی گئی ہو خطابت کسی رات کسی تقریب جلسے میں نہ گئے ہو کبھی ہوا یہ محترم غازی صاحب کبھی ایسے واقعات صرف یہ کہ کرفیو لگ گیا ہے یا حالات ایسے ہو گئے ہیں ورنہ نہیں اور ایسے آٹھ آٹھ پروگرام ایک دن میں بھی ہوئے ہیں ایسا بھی ہوا ہے اور ڈھائی ڈھائی مہینے تین تین مہینے تاریخ نہیں ملتی تھی لوگوں کو تو لوگ ایڈ جیس کرتے تھے کہ جی ہمیں بات کا ٹائم دے دیں ہمیں پہلا ٹائم تو تین تین چار چار پروگرام اور سادہ سی وزاں وہ محرم کی سنائیں اور وہ جس طرح اہلِ بیت اتھار کا اور واقعاتِ کربلا وہ تو وہ انہی کا خاصہ تھا اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی کو اہلِ سنت کی صفوں میں تو میں نے نہیں دیکھا جی جی میں ایک واقعہ سنا ہوں آپ کو میں ایک ملک میں گیا جہاں پر ٹوٹل پچیس گھرانے مسلمان تھے صرف پچیس گھرانے وہاں کے مسلمان اور وہاں پر ساری عبادی غیر مسلم تو مجھے طلب تھی پان کی میں نے کہا کہیں ملے گا انہوں نے کہا ایک جگہ ایک بنگالی ہے اس سے شاید مل جائے تو مجھے وہ لے کے گئے تو راستے میں ایک بہت بڑا سٹور آپ اس کو کہہ لیجئے کہ کئی کنال پہ پھیلا ہوا کیسیٹس اور ویڈیو کا اس زمانے میں میں نے کہا ذرا روکے ہیں تو وہاں فلموں کے پوسٹر اور کیسیٹس میں اس دکان میں گیا غیر مسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں کی کوئی کیسیٹس آپ کے پاس ہے اس نے کہا ہے میں نے کہا دکھائیں وہ دو لے کر آیا ایک قرآن کریم کی تھی دوسری والے صاحب کی کربلا کی تقریر کی تھی آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تو خیال ہے کہ سب سے زیادہ کیسیٹس انہی کی بھی کی خاص طور پر یہ واقعہ اور ان کے بعد پھر سید شبیر حسین شاہ آفضابادی رحمت اللہ لے کی یہ محرم کے محرم الارام کے سب سے زیادہ نہیں کسی کی جی وہ بالکل اس میں اور آج بھی وہی کیسیٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ سنی جاتی ہے وہی ریکارڈنگ تو خانوادہ رسول سے جو محبت تھی اہلِ بیتِ اتھار سے اور پھر کوئی بھی صحابہِ کرام کا مسئلہ ہو اہمہ کو ہو اولیاء کا ہو وہ کوئی اگر حلقہ سا بھی کسی نے حرزہ سرائی کی ہے تو وہ مردیں میدان بن کر جاتے تھے اور حق مازے کرتے تھے غیرتِ فاروقی کا وہ جو تھا نا کیا اس کو کہتے ہیں تصرف وہ آ جاتا تھا دوسرا غازی صاحب ان کی جو مہربانی ہے وہ یہ کہ اکابر کا احترام کیا اساغر پہ شفقت کی وہ نہیں ہے کہ سیلف پروڈیکشن ماشاءاللہ اتنے کارکنان تیار کر کے دیکھے گئے اور پھر جماعتِ علی سنت کے وہ بانی انہوں نے جماعت دی ہے جو کتنے برس سے آج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے ان کے اساتذہ ان کے شاگردوں کا کوئی بتائیں کون کون ان کے اساتذہ تھے اور شاگرد کون سے تھی جی ابتدا اساتذہ کی تو حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ سے انہوں نے اکارڈ بھی نام کی کیمبل پوری تھے ان سے جیل میں جب جیل میں ختمِ نبوت کی تحریک میں والی صاحب کو اس وقت وہاں ان سے وہ پڑا حضرت محدثِ آزم مولانا سردار آمہ صاحب نے اجازات دی تھی اور اس کے علاوہ متعدد متعدد اولیاء سے اجازات تھی اور عرب و عجم میں وہاں پر بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ آتا تھی شرقپور شریف اور کرمہ والا شریف حضرت صاحب کرمہ والے گنجے کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری آپ کے یہ الفاظ تھے کہ آپ کی ڈیوٹی کراچی لگ گئی ہے آپ نے کراچی والوں کو عاشق رسول بنانا ہے تو یہ ایک ولی کی زبان سے نکلے اور آئے اور ایک ہفتے میں اس شہر کو یوں فتح کر لیا کہ سب دیوانے ہوئے اٹھائیس برس روز سننا لوگوں نے اور پیس بیس میل پیدل چل کے سننا اور پھر واپس آکے یہی تحریر کا کام تحقیق کا کام اتنی کتابیں دے کے گئے اور متنوے یہ نہیں ایک ہی موضوع پہ اور اہلِ بیت اتھارس مولاِ کائنات کے بارے میں سیدہِ کائنات کے بارے میں کتابیں ماشاءاللہ لکھیں عقیدت اور محبت سے زرہ کتابوں بھی تفصیل ڈاکٹر اکیل سے میں پوچھ لوں جی ڈاک صاحب آپ کی پی ایس ڈی بہترکتے ہیں غائص صاحب سیرت پہ دیکھئے ذکر جمیل ذکر حسین برقات میلاد اور یہ ساری پھر جو اہلِ بیت اتھار کے حوالے سے کمال کی کتابیں غائص صاحب واحد سننی عالم ہے ابھی تک کی میری مطالق مطابق جو اہلِ بیت اتھار پر امام پاک اور یزید پرید شامِ کربلا شامِ کربلا سفینہ نو اور غائص صاحب امام پاک اور یزید پرید میں دو دار تیرہ میں ساؤت افریقہ گیا تو افریقل لوگ یہ بتاتے تھے ہی واضح ماسٹر ان کربلا انگریزی وہ بولتے تھے اور وہاں پر اس کتاب کا پھر یہ برطانیہ گئی برطانیہ میں اس کا انگلیش ترجمہ ہوا دی بلیسٹ امام اینڈ دی ریسٹ یزید اور پھر اکاروی صاحب کے وہاں جو واقعات کربلا پر خطبات تھے وہ بھی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہو چکی اس سے اندازہ کیجئے کہ اکاروی صاحب کو ایسے لگتا ہے کہ خانوادہ رسالت کا فیض حاصل تھا اور کراچی والوں کو یاد ہوگا گھانچی پاڑا تین سے پانچ لاکھ کا مجمع غاری صاحب بلا مبالغہ آج تو بڑا یہ اپلٹاس لگتا ہے لیکن اس زمانے میں اتنا اتنا مجمع اور عموماً ہم یہ سنتے ہیں کہ مختلف پروگرامز کے لئے دکانیں بند ہوئیں اکاروی صاحب وہ واحد خطیب تھے جن کے خطاب سننے کے لئے یہ واقعات کربلا کے لئے لوگ دکانیں پہلے بند کر دیا کرتے تھے اکاروی صاحب ہمارے بھائی ان کا خطاب سننے آتے تھے اور چھے بزار مردوں سے اور دو خواتین سے بھرے ہوتے تھے آج وہ سٹیج سونی پڑی ہے کہ اکاروی نہیں رہا کیا خوشحال غاری صاحب اور پھر جو اشار پڑتے تھے میں بڑے عدب سے اکاروی صاحب کے وہ خطبات سننے کے لئے دیگر مسالک کے لوگ بھی آتے تھے اور ایسے روتے تھے بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے تھے اکاروی صاحب واقعہ کربلا ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے اور غاری صاحب آپ دیکھئے اکاروی صاحب کی حیات کے تین ادوار ہیں پہلا دور جو ان کی ولادت سے لے کر تحریک پاکستان تک ہے اور تحریک پاکستان میں اپنے پیروں مرشد میاں غلام شرکپوری کے ساتھ جاتے تھے مسلم مقامات پر اور پنجابی میں شیر پڑتے تھے آج ہویا ہے چرچہ مسلم لیگ دا ویچ ہندوستان دیاں گلیاں یعنی اس میں بھی حصہ لیاں جی آپ کوئی ان کے بارے بات میں مجھے میں نے تو ان کو دیکھا میں نے ان کی موجودگی میں تقریریں بھی اپنی نوجوانی مجھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان یاد آرہا ہے امام طبرانی الموجم القبیر میں لائے ہیں کہ اکاروی صاحب کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا کہ انہوں نے کراچی جیسے شہر کو ریاض الجنہ میں بدل دیا سبحان اللہ وہ کیسے اس حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام نے فرما اذا مرر تم بی ریاض الجنت فرتاؤ فرمایا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو اس میں سے خوب پھل میوے کھاؤ صحابہ نے عرض کی وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ آقا جی ریاض الجنہ کیا چیزیں ہیں آقا نے فرمایا مجال اس العلم علم کی مجلسے جو ہیں وہ پورے کراچی میں جیسے ڈاکس آب فرما رہے ہیں کہ آٹھ ہٹ پروگرام ایک دن میں ہو رہے ہیں اور ہر پروگرام میں ہزار ہا کا مجموعہ آ رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو جو تبلیغ اور دعوت کے بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں وہ کمال درجے کی عطا کی ہوئی تھی حسن سورت بھی تھا حسن سیرت بھی تھا حسن سوت بھی تھا حسن علم بھی تھا اللہ رب العالمین نے ان کو ہر اعتبار سے بہت نوازہ ہوا تھا ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخرو ایک حسن کو آواز کو دولت کو ہنر کو اجار رتم گلاب جیسا گلوں کے تازہ شباب جیسا اجار رتم گلاب جیسا گلوں کے تازہ شباب جیسا کہاں سے ڈھونڈیں کہاں سے لائیں جناب والا حضور والا جناب جیسا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضرت کے بارے چاہوں گا کہ اتنی بڑی حسنی کا ذکر ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ حصول برکت کے لیے میں ٹالوں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے جب خدبہ حجت تلودہ ارشاد فرمایا تو آنے والے لوگوں کو ایک کام دیا ایک اسائنمنٹ دی اور بہت معروف آپ صلی اللہ علیہ کے یہ فرمانے عالی شان ہے کہ فلیبلگ الغائب الشاہدہ کہ جو تم میں یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غائب لوگوں کو آنے والے لوگوں تک پہنچا دو حضرت شان پر بدرج عتم عمل کرتے وے نظر آئے میں ان کی تقریر کے حوالے سے چونکہ ہم نے بچپن میں نماز مترجم میں سب سے پہلے جو نماز ہم نے سیکھی نماز کا طریقہ کار ان کی کتاب سے ان کا مجموع نات بھی ہے جو راہ نغمہ حبیب کے نام سے معروف ہیں مجھے کرتے تھے تبلیغی دورے پر انیس سو باس میں انہوں نے بلاد اسلامی کا بہت ساری اسلامی ممالک کا دورہ کیا اور واپسی پر آپ نے سفر نام بھی تحریر فرمایا راہ عقیدت کے نام سے ایک تو ہمیں معلومات ملتی ہے کس ملک میں کن بزرگ کا مزار ہے تو سات سات اردو عدب کے حوالے سے بہت ساری معلومات ملتی جی کاؤکب صاحب سے میرے میمان خصوصی آج کے پروگرام کے جی جناب کاؤکب صاحب کوئی خاص بات سنائیں حضرت کی یہ تو باتیں کتابی ہیں ہم نے پڑھی ہوئے خاص بات جو آپ نے نوٹ کی ہو جی خاص بات یہ ہے کہ استقامت کے حوالے سے مقبولیت کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں میں برکت کے لیے پھر مدینہ منورہ میں تھے پہلی مرتبہ اعتقاف کیا گھر سے باہر پہلی مرتبہ عید کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی حضور عید کے دن باپ نالائق بیٹے کو بھی عیدی دے دیتا ہے کیونکہ عید کا دن ہے میں آپ سے عیدی مانگتا ہوں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم سید شہدہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے کہ چچا بجائے باپ کے ہوتا ہے آپ سفارش کریں پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی اسی رات والد صاحب قبلہ نے خواب دیکھا ایک زنجیر لٹکی ہوئی اس کے ساتھ تختی ہے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ایک ایک حرف کر کے اس پر محمد شفی لکھا والد صاحب جاگیت اپنا نام دیکھ کے خوش ہوئے قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ زیاد احمد مدنی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے ان کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے حضور سے کچھ مانگا تھا تو عرض کی ہاں عیدی مانگی تھی تو انہوں نے کہا عیدی مل گئی ہے حضور کا سبحان اللہ سبحان اللہ مقولیت ہی تھی ان کی بارگاہ میں کہ جن کا روز کاش اسی کا فیضان تھا ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا زینا مدینے میں وہ غلاموں کی فیرس میں نام آجائے اصل تو مرا یہی ہے جی اس سے وہ جو شاعر نے کہا نا آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے اسے بڑی ہوں غلام ہو آپ کہیں کہ ہم کو ہے بس اصل ہماری منزل تو یہی ہے ناظرین اکرام کتاب شفاہ آپ سب مہمانوں کا شکریہ کاؤکم سب بہت شکریہ لاہور آئیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اور کتاب بہت جلدی بجواز جنی بہت شکریہ کتاب شفاہ یہ آنکھوں کے جالے جو ہو جاتے ہیں اس کا نسخہ ہے اور اللہ تعالیٰ وہ جو کیا علم کے جالے اور روحانیت کے جالے پڑ جاتے ہیں اللہ اس سے بھی بچائے اگر کسی آنکھ میں جالہ بن گیا ہو تو اکتالیس دن تک مسلسل سورہ تکویر ازشم سو قویر پڑ کر دم کیا جائے انشاءاللہ آنکھوں کا جالہ ختم ہو جائے گا سیدنا علی مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جسے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا آسمان کے فرشتوں میں اسے عظیم انسان کہہ کر پکارا جاتا ہے آج کے روزرامہ نائنٹی ٹو میں سیدنا محمد ترمزی رحم اللہ پہ بڑا زبدست مضمون ہے ہمارا پروگرام ناظرین کرام فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب چیلل پہ اپلوڈ ہو جتا ہے ناظرین کرام کل نوے سال کے بزرگ جو حضرت بابو جی غلام یدین صاحب گوڑا شیو والوں کے مرید بھی تھے اور علیل اور بہت مشکل سے چلتے تھے وہ کل آئے جہاں میں خطبہ دیتا ہوں مسلم ٹاؤن کے مسجد میں جمعہ کا تو وہاں وہ تشریف لائے اور میں نے نے کہا کہ آپ اتنی دور سفر کر مری سے آپ تشریف لائیں نام میں اس وقت بھول رہا ہوں چشتی لکھتے آخر میں گولڑ بھی کہلے کہ میں صرف اس لیے آئے ہوں صبح نور میں جو عشق رسول صلی اللہ سلم کا پیغام آپ لوگ دے رہے ہیں میں اس کے اعتراف کے لیے اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں تو کل سے میں ان کے قابو میں ہوں اس اعتبار سے کہ ان کا جو جذبہ تھا ان کو پکڑ کے دو آدمی چلا رہے تھے اور کہلیں مجھے کوئی میں نے بہت پوچھا میں آپ کی کوئی خدمت کروں کوئی کام کچھ کام نہیں بس فرما کے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو کشمیر کے مسلمان کو ازادی عطا فرمائے نعرے کیلئے تیار ہو جائیے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے یہ نعرہ گونج رہا ہے گلی گلی کچھے کچھے گونجے گا اور کرونا وائرس بھی اس نعرے سے بھاگ جائے گا آپ نئی یقین تو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے تیار ہو جائیے نعرے کے لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ